تو اون اثرات کا جو موقف ہیں وہ شاید میں آپ کو سمجھانی پایا ہے علماء کا عوام الناس کا تو ان چیزوں کی سمجھ ہی نہیں نا علماء کی جو تحریریں میں نے پڑھی ہیں بڑے بڑے علماء کی یعنی کہ ٹاپ لیول کے جنہیں نفاستے قرآن پر لکھی ہیں وہ کہتے ہیں مثال کے طور پر جیسے اب یہ آیت رجم ہے نا آیت رزات وہ کہتے ہیں جی اس میں نقصان کس بات کا ہے جب یہ ثابت ہے شیعہ سننے کا اس پر اجمع ہے کہ قرآن میں اللہ پاک بعض آیات ایسی نازل فرماتا ہے کہ جن آیات کو بعد میں تبدیل فرما دیتا ہے یا لوگوں کے دلوں سے محب فرما دیتا ہے تو نقصان کس بات کا وہ کہتے ہیں جی اللہ نے چاہا لوگوں کے دلوں سے محب ہو گئی اتری تھیں لیکن نہیں اللہ نے قرآن میں شامل کر رہی وہ کہتے ہیں ہم اس کو بزنیتی پر نہیں کہتے جبکہ شیعہ کہتے ہیں کہ بزنیتی کے تحت یہ جان بودھ کے بیمانی کی ہے نعوذ بللہ صحابہ نے وہ کہتے ہیں ہمارے میں بڑا دو میں بنیادی فرق ہے ہم تو نقصان کے قائل ہی نہیں وہ کہتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ جتنی مرضی منصوب ہوئی ہیں اللہ نے ایسا چاہا تھا لوگوں کے دلوں سے محب کرا دی موجودہ قرآن میں نہیں ہے جبکہ شیعہ کہتے ہیں کہ کسی قرآن میں ہیں بدنیتی کے طرح سے نعوذ بللہ نکھا دی دیکھیں دین کے معاملے میں دین کے معاملے میں جو کچھ انسان کہتا ہے نا نہ صرف دین کے معاملے کسی بھی مسئلے پر اگر میں اپنے آپ سے کوئی کہانی بنا کے آپ کو سنا ہوں تو وہ تو صرف ایک کہانی ہے وہ صرف میرے تخیلات ہیں صرف میرے خیالات ہیں اس کی کوئی حقیقت سے کوئی وابستگی نہیں ہے بات وہی صحیح ہوگی جو دلیل کے بنا پر ہوگی ہم جو کچھ بھی کہتے ہیں قرآن کے ساتھ یہ ہوا قرآن کے ساتھ یہ نہیں ہوا اس کی دلیل ہونی چاہیے دلیل ہے تو بات صحیح ہے علماء جو کچھ فرماتے ہیں اگر ان علماء کی بات حجت نہیں ہے علماء اگر اپنے آپ سے بناتے ہیں گڑتے ہیں نا تو اس کی کوئی زب وہ عالمی فاسق ہے جو اپنے آپ سے بناتا ہے دلیل کے بغیر اس طرح ہے اس طرح ہے اس طرح وہ دلیل دکھاؤں میں ہم بھی بنا سکتے ہیں بہت کچھ بنا سکتے ہیں یہ دین اس طرح تو نہیں ہے اب میں اب بناتا جاؤں بناتا جاؤں بنا گڑتا جاؤں میرے اپنے ذنون جو ہے میرے اپنے وحم و گمان جو ہے اس کو کیا اہمیت ہے بھائی وہ اہمیت ہی نہیں اب علماء اگر کہتے ہیں کہ اللہ نے فلانے کے دل سے نکال دیا یہ کس لیے کہتے ہیں یہ قرآن کی آیتیں کہ اللہ تعالیٰ اس آیت کی ترجمہ اس رکھتے ہیں ہم کسی آیت کو نسخ نہیں کرتے یا اس کو فراموش نہیں کراتے انساء نسی فراموشی کو کہتے ہیں مگر وہ آیت جو اس کو فراموش کرا دیا یا اس کو نسخ کر دیا اسی جیسا یا اس سے بہتر کوئی آیت ہم نازل کرتے ہیں لیکن انساء کا مطلب انساء کا مطلب کیا ہے انساء کا مطلب یہ فراموشی کرانا بھی ہے ایک اور مطلب بھی ہے وہ کیا ہے اس کو اپنے حال پر چھوڑ دینا حال پر چھوڑ دینا ہم کسی آیت کو نسخ نہیں کرتے یا اس کو اپنے حال پر چھوڑ دیتے ہیں ہم اس سے بہتر لاتے ہیں اسی جیسا لاتے ہیں اگر کوئی آیت کو اپنے حال پر چھوڑ دینا اس کو نسخ نہیں کرتے ہیں اس سے بھی اسی جیسا آیت مزید نازل ہوگی اس سے بہتر مزید آیت یہ کہہ رہا ہے ٹھیک ہے نا تو یہ کوئی سریح نہیں ہے کہ اللہ بلوا دیتا ہے ٹھیک ہے نا پھر اگر اللہ بلوا دیتا ہے ذہنوں سے مح ہو جاتی ہے ذہنوں سے مح ہو جاتی ہے بھئی اس کے کوئی حدیث دکھاؤ مثلا کوئی حدیث دکھائے بھئی کہ اللہ نے فلان مقام پر کئی آیت نازل کردی پھر موجزے کی طور پر سب لوگوں کو بھول گئے بھئی سورہ ہی فراموش کر دیا سب سے اب لوگوں کو پتے وہ سورہ کہاں ہے ٹھیک ہے نا کوئی حدیث رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی واقعہ صحابہ کو کوئی واقعہ پھر اس کے برعاکس یہ جنہ آیات کی طرف اشارہ ہو رہا ہے جنہ آیات کی طرف اشارہ وہ آئیشہ خود کہہ رہی ہے کہ یہ بھئی وہ کہہ رہی ہے کہ میں خود پڑھتی ہے اس آیت کو یہ آیت اس طرح وہ نہیں بھولی اللہ کے حکم میں اللہ کے قدرت میں اللہ کے طاقت میں کوئی کمی نہیں ہے کہ وہ سب لوگوں سے بلوا سکتا ہے آئیشہ سے نہیں بلوا سکتا یا سب لوگوں سے فراموش کرا سکتا ہے عمر سے فراموش نہیں کرا سکتا نہیں بلوا سکتا اگر اس کی چاہت ہے ایک ایسا واقعہ آ جائے پانچے آیتیں آگئے پر اس کو سب لوگ بھول جائیں کہ بھئی یہ کوئی ایسا واقعہ تھا بھی آیات نازل بھی ہوئی تو پھر وہ تو اس کو تاریخ میں اس کا ذکر ہی نہیں ہونا چاہیے کہ بھئی ایسا آیت کو کوئی دوسرا پر تلاوت نہ کر سکے کیونکہ اللہ نے بلا دیا میرے ذہن سے محب کر دیا اس کے ذہن سے بھی محب کر دیا پھر کوئی اس کو یاد نہ رہے ٹھیک ہے نا یہ تو برحال اس نظریہ کا کوئی شاہد نہیں ہے کوئی تعیید نہیں ہے کوئی دلیل نہیں ہے بلکہ وہ نقصان قرآن کی جو روایات ہیں اس نظریہ کوئی جھٹلا دیتی ہیں یا اسی منکڑت بات ہے کہ اللہ نے بلوا دیا بلوا دیا محب کرا دیا ان کے ذہنوں سے محب کہاں کرا دیا اللہ ان کے ذہنوں سے برحال یہ باتیں جو ہے نا اس کی مزید توضیح کے لئے لیکچروں کی ضرورت ہے مواد اس میں بہت زیادہ ہے مواد اس میں بہت زیادہ ہے ابھی اس بات کے اپتال کے لئے اتنا کافی ہے مزید بات یاد رکھی ہے کہ جہاں تک منسوخ التلاوہ کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ نے بلوا دیا نسخ ہو گیا اس کی تلاوت ہی نسخ ہو گئی یہ کسی حدیث میں نہیں ہے کسی روایت میں نہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں کہ بھئی وہ جو آیت نازل ہو گئی تھے نا اب اس کو نہیں پڑنا اب اس کی تلاوت نہیں کرنا اس کو چھوڑ دو یہ کسی میں نہیں ہے یا صحابہ کہہ دیں گے صحابہ کہہ دیں گے یہ آیت نازل ہو گئی پھر ہم نے اس کو چھوڑ دے پڑنا یہ کچھ کہیں بھی نہیں ہے منسوخ التلاوہ کے نظر یہ بعد میں شروع ہوا ہے کیونکہ علماء نے دیکھا کہ آیات بہت ایسی ہیں آیات ایسی بہت ساری ہیں کہ بھئی قرآن کا اتنا سزائے ہو چکا اتنی آیتیں نہیں ہیں یہ کہانی شروع کر دی منسوخ التلاوہ منسوخ التلاوہ اگر حق ہوتا علماء کی منگڑت بات نہ ہوتی تو اس کا کوئی سپورٹ بھی ہوتا اس کا کوئی تائید بھی ہوتی نا کچھ بھی نہیں ہے ایسے منگڑت بنا دیا پھر اس کے